نائنٹیز کا کراچی بہت اچھی طرح دکھا ہے اور میرا خیال ہے جو لوگ کراچی میں نہیں رہتے تھے انہیں یہ فلم سبجھنے میں تھوڑی مشکل ہوگی اس میں جو دو لڑکے ہیں ان کا نام ہے مظہر اور فخر لیکن جس طرح گھروں میں اس کو پکارا جاتا ہے اس سے آپ کو سیمولیل جیکسن یاد آجائیں گے وعدہ کریں آپ اسی آر جیسی نحوست سے دور رہیں گے سلیم میراج اور مانی میں زیادہ اچھی اداکاری کس نے کی تو ٹائی پڑھ جائے گی میری عمر کے نوجوانوں کے ساتھ میں ہوں سیبل بھی آج ہم بات کریں گے بخوید پر رہیز ہونے والی فلم نابال اے غفران بھی یہ بجلی کے بغیر نہیں نکلے گی بجلی آنے سے پڑھے گھر بانے آگئے سو پہل مو کر جاؤں نا جس طرح ہم لوگوں کے اتفاق ہوتا ہے کبھی کوئی ڈاکیومنٹری فلم بنانے کا یا کوئی پروپوزل دینے کا دفتر میں کلاسیفیکیشنز کرتے ہیں جیسے ایج بریکٹ دیتے ہیں پھر ہم اس میں دیتے ہیں تارگٹ آڈینس دیتے ہیں پھر ہم اس میں یو ایس پی دیتے ہیں یونیورسل سیلنگ پوائنٹ یہ فلم اگر آپ اس کی تارگٹ آڈینس دیکھیں تو وہ ہوگی مور ٹو ورڈز میں ایج بریکٹ اگر آپ دیکھیں گے تو دیتے ہیں سکسٹین تو سکسٹین سولہ سال سے کم والے کے لئے بلکل بیکار پینڈ میں اور ساٹھ سال سے زیادہ والے کے لئے ہمجھ ہی نہیں آئے گی اور تیسری چیز ہے یونیورسل سیلنگ پوائنٹ تو یو ایس پی یہ کہہ سکتا ہوں کہ this film lies in the category of پکرے three idiots اور کچھ حد تک آپ کہلیں تو انداز اپنا اپنا پھر پاکستانی پرانی ایک فلم تھی نہیں ابھی نہیں نظر الاسلام صاحب نے مرائی تھی جس میں پیسل اور آیاز نائی کیسے متعارف ہوئے تھے اس فلم کی بھی کافی جھلک ملتی ہے گو کہ وہ فلم کامیڈی نہیں تھی لیکن جو اس فلم کا مقصد تھا نابالے کا فراد کا بھی مقصد ہوا ہی ہے برین لیس کمیڈی چل رہی ہے فول ٹائم ایکشن بلا وجہ بے تہاشا دشمن اس فلم میں دکھایا گیا ہے کہ دو لڑکی ہیں جنہیں تانہ ملتا ہے کہ تم لوگ بڑے نہیں ہوتے ہیں تو وہ دونوں بڑے ہونے کے لیے تھوڑا ایک ایکسٹرا سٹپ لے لیتے ہیں اس میں جو دو لڑکی ہیں ان کے نام ہیں مظہر اور فخر لیکن جس طرح گھروں میں اس کو پکارا جاتا ہے اس سے آپ کو سیمیلل جیکسن یاد آ جائیں گے اس فلم میں جو کیریکٹرز ہیں وہ ہیں جنہیں پچھلے سال جان نامی ایک فلم میں لیٹ کریکٹر بنا کے پیش کیا گیا تھا دوسرا کردار سمر جعفری نے ادا کیا ہے بھائیہ یہ پوری انگری سے ہو رہی یہ آگے ڈائی لاؤگ تھوڑی ہوں گیا آشر وجہات نے بھی بری ایکٹنگ نہیں کیا بڑا بھائی دکھایا ہے اس کو دس مہینے کے پر سے مزر اور فخر سکول میں پڑھتے ہیں ان کے والد صاحب کی ایک فوٹوکاپی کی دکان ہے اور امہ ہاؤز بائیف ہے ایک چھوٹا دکھر آنا ہے کہ اگدم سے ان کی پھپی آ جاتی ہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹے کا رول ادا کیا ہے آدھی عدیل امجد میں یہ ایک upcoming comedian ہے بہت مزے مزے کی ایکٹنگ کرتے ہیں اور انکوم شوز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں توڑے وہ ہماری طرح کے ہیں جگنیو بھائی ان کا نام ہے اور وہ ان دونوں لڑکوں سے بڑے ہیں سکول سے نکال دیں گے سکول سے نکال دیں گے تم لوگوں کو نا جوانی راج ہی نہیں آ رہی سوہ سر آپ نے میری دالوں او بھائی یار کتنے ویلن ہے بھائی تمہاری گانے میں ویلن کے لیے سلیم میراج اور مانی ہے مانی اور سلیم میراج میں سے یہ تیہ کرنا مشکل ہے کہ ہم زیادہ پہلے سے کس کو دیکھ رہے ہیں کیونکہ جس زمانے میں سب سیٹ ہے آیا کرتا تھا انڈیس ٹیلیویجن پہ اور اس میں مانی بابی کا کردار آدھا کرتے اسی زمانے میں لگ بگ سلیم میراج بھی ٹیلیویجن سکیز پر نمودار ہوئے تھے اور کرن کہانی کا انہوں نے ایک ریمیک کیا تھا جس میں یہ جمشید انساری والا کردار کتے ہی نہیں کتے ہی نہیں کرتے نظر آ رہے تھے دوسری طرف سکول میں ان کے یہ چل رہا ہوتا ہے مستر کاشفر وہ ایک کرپٹ کمینا ٹائپ کا ٹیچر تھا جو ان کو ہر جگہ مل جاتا ہے میرا خیال ہے آپ لوگوں کو یہ فلم دیکھنی چاہیے اگر آپ سکسٹین سے سکسٹی کے ایج بریکٹ میں پال کرتے ہیں اور کراچی میں رہے ہیں ایک دفعہ آپ پھج جائیں گے دیکھنے اور ایک دفعہ آپ اپنے کسی دوست کو ساتھ لے کے جائیں گے اور موسٹ پاببیلی وہ وہ دوست ہوگا جو آپ کے ساتھ سکول میں پڑھا ہوں